یہ کہانی ہے دو بچوں کی جو ایک گاؤں میں رہتے تھے بڑا بچہ دس سال کا تھا اور چھوٹا بچہ سات سال کا دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی گھومتے تھے ایک دن دونوں کھیلتے کھیلتے گاؤں سے تھوڑا دور نکل آئے اچانک کھیلتے کھیلتے دس سال کے بچے کا پیر فسل گیا اور وہاں کوئے میں گر گیا اور جور جور سے چلانے لگا اپنے دوست کی آواز سن کر جب چھوٹے بچے کو اس بات کا پتا چلا تو اے بہت گھبرایا اس نے اپنے آس پاس دیکھا اور مدد کے لیے چھلایا لیکن وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا اچانک اس کی نظر پاس ہی پڑی ایک بالٹی پر گئی جس پر ایک رسی بندی تھی اس نے بینہ کچھ سوچے وہے رسی کوئے میں فینکی اور اپنے دوست کو اس رسی کو پکڑنے کو بولا اگلے ہی پلوہ سات سال کا بچہ اس دس سال کے بچے کو پاولو کی طرح کوئے سے باہر نکالنے کے لیے کھیچ رہا تھا اس چھوٹے بچے نے اپنے دوست کو کوئے سے باہر نکالنے کے لیے اپنی پوری جان لگا دی آخر کاروہ بچہ اپنے دوست کو بچانے میں کامیاب ہوا اور اپنے دوست کو کوئے سے باہر نکال لیا لیکن انہیں اصلی ڈر تو اس بات کا تھا کہ جب وہ گاؤں جائیں گے تو انہیں بہت مار پڑنے والی ہے خیر دونوں ڈرتے ڈرتے گاؤں پہنچے اور انہوں نے گاؤں والوں کو کھیلتے کھیلتے کوئے میں گرنے اور رسی کے سہارے چھوٹے بچے دوارہ بڑے بچے کو باہر نکالنے والی پوری بات بتا دی لیکن گاؤں والوں نے ان کی بات پر وشواس نہیں کیا اور ہسنے لگے کہ آخر ایک سات سال کا بچہ ایک دس سال کے بچے کو رسی کے سہارے کوئے سے باہر کیسے نکال سکتا ہے لیکن وہاں موجود ایک بجرگ نے ان بچوں کی بات کا بھروسہ کر لیا انہیں سب کریم چاچا کہتے تھے کریم چاچا گاؤں کے سب سے سمجھدار بجرگوں میں سے ایک تھے گاؤں والوں کو جب کریم چاچا کے بچوں کی بات پر وشواس کرنے کی بات پتا چلی تو سب اکھٹھا ہو کر کر کریم چاچا کے پاس پہنچے اور بولے چاچا ہمیں تو بچوں کی بات پر یقین نہیں ہو رہا آپ ہی بتا دو کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے گاؤں والوں کی بات سن کر کریم چاچا بولے بچے بتا تو رہے ہیں انہوں نے یہ کیسے کیا بچے نے کوئے میرے سی پھینکی اور دوسرے بچے کو اوپر کھیچ لیا گاؤں والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کچھ دیر بعد کریم چاچا مسکرائے اور بولے سوال یہ نہیں ہے کہ بچے نے یہ کیسے کیا سوال یہ ہے کہ وہ یہ کیسے کر پایا اور اس کا صرف ایک جواب ہے کہ جس وقت وہ بچے یہ کر رہا تھا اس وقت اس کو وہاں یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ تو یہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ بچے خود بھی نہیں